جب اسکار آپ دیکھ رہے ہیں جب اسکار آپ دیکھ رہے ہیں جب اسکار آپ دیکھ رہے ہیں اور اسکے دورہ اسٹیبلش گورنمنٹ کو اوور تھو کیا جائے اس پرکار کا ایویڈنس ہم کو سامنے آیا اس پرکار کا ڈیزائن سی پہ ہی ماؤسٹ کا تھا جو کہ اپنے اوور گراؤنڈ کارڈرز کے مارفت اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ان کی پلان تھی اور اس کو اس پرکار سے آگے ایمپلیمنٹ کیا جا رہا تھا مہراشت پولیس نے ماؤوادیوں کے کئی پتر سارواجنک کرتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ وہ موڈی راج کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار اور گرنیٹ خریدنا چاہتے تھے سرکار گرانے کے لیے وہ ایم فور گرنیٹ لانچر کے چار لاکھ راؤنڈ خریدنا چاہتے تھے پولیس نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ ماؤوادیوں کے پاس پہلے سے ہی روس نرمے جی ایم چورانوے گرنیٹ لانچر مہراشت کے ایڈی جی نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ کشمیری الگاووادیوں کے ساتھ ملکر حملے کی یوجنا بنا رہے اور ایسی بھی چرچہ ہے کہ شریورور راؤ کو نیپال سے اور مانیپور کے کچھ سنگٹنا سے ہتھیار پروکیور کرنے کا کام دیا گیا تھا اس کے لیے آٹھ کروڑ پروائیڈ کیے گئے تھے چار لاکھ راؤنڈ اور گرنیٹ لانچر ان کو لانے تھے تو شریورور راؤ نے واسطہ میں کتنے ہتھیار پروکیور کیے کتنا پیسہ آیا کہاں گئے ہتھیار اس سب کے لیے ہمیں شریورور راؤ کی اور سدھا بھارتواج کے ماؤوادیوں سے سمبند کے پریابت ثبوت ہے اور اسی آدھار پر کاروائی کی گئی ہے آج تک جارو سرکار کا ڈر اپنا ہے پولیس کا ڈر اپنا اور وپکش کا اپنا کرنیڈا کے چناؤ پرچار میں جب راحل گاندھی کا ویمان اچانک سے نیچے گرنا شروع ہوا تو راحل بری طرح سے ڈر گئے اور اسی ڈر میں راحل نے سوچا تھا کہ بچ گئے تو شنکر بھگوان کے درشن کرنے کے لیے کیلاش مانسرور جائیں گے تو آج راحل گاندھی اس سیاترہ پر نکل گئے ہیں لیکن بی جے پی اس میں اپنا ڈر نہیں چھپا سکے سارا کھیل اسی راج یوگ کے موتی کا ہے لیکن چگنا من کے مانسرور سے نہیں ہے کیلاش مانسرور سے گرناٹک کے چناؤں میں بیمان کی گڑھ بڑی کے بعد راحل گاندھی نے قسم کھائی تھی کہ پھرست ملتے ہی بابا کے درشن کرنے کیلاش جاؤں گا ہوای جاز یوں نیچے کے اور گیا آٹھ ہزار پھٹ نیچے گیا میں ہوای جاز میں بیٹھا تھا تو میں نے سوچا چلو گاڑی گئی مجھے کلاش مانسرور جانا ہے تو مجھے آپ سے دس پندرہ دن کی لیپ چاہیے ہوگی تو راحل نکل گئے مانسرور بابا کے سب سے اونچے تھام انہی بابا کے دھام جن کی کاشی کے کلیان کا بیڑا جنتانے ناریندر موڈی کو 2014 میں سوپا تھا نیلکنٹ کے آشروات نے پی اے موڈی کو راجنیت کا بھی نیلکنٹی بنا دیا سیاست کے ستھا بازار سہیتر کی کتھا یہ ہے کہ راحل گاندھی کیلاش کی آترہ پر نکل گیا بھولے کے درشن کے لیے یوگوں کے کالخنڈ میں کیلاش چلا گیا چین میں چاہے نیپال سے ہو کر جائیے یا اترہ کھنڈ ہو کر پہنچنا پڑے گا چین ویزا کا ٹھپا لگے گا ہی لگے گا تو راحل نے تیہ کیا کہ وہ چین کے راستے چین جائیں اس پر بیجے فید بدک گئی کہ چین سے اتنی محبت کیوں وہ ہندوستان کے کسی ممبر آف پارلمنٹ کا یا ہندوستان کے کسی سٹیزن کا آو بھگت نہیں کرتے ہیں so this is where the question is what is the china connection you are راحل گاندھی you are not chinese گاندھی یہ شک چین پر ہے راحل پر یا بھارت چین رشتے پر لیکن ڈوکلام سے آگے چین اور بھارت کے بیچ بہت کچھ میٹھا گھٹا ہے بھارت اور چین کے بیچ کاروبار 89 ارب ڈالر کا ہے ساڑھے 16 ارب ڈالر کا سامان ہم چین کو بیچتے ہیں باقی کا 73 ارب ڈالر کا سامان خریدتے ہیں اس میں ہانگ کانگ کے ساتھ 35 ارب ڈالر کا کاروبار شامل نہیں ہے دونوں کو جوڑ دیجئے تو 124 ارب ڈالر کا دھنڈا ہے دونوں دیشوں کے بیچ چار سال کے کاریکال میں پی اے موڈی اگر چار بار چین گئے ہیں تو اس کا ایک بڑا عرث ہے کہ بھارت چین کے ساتھ اپنا ویشوک بھوشے دیکھتا ہے کیونکہ یہ وہی چین ہے جس نے سنیوکت راشت پریشت میں مسعود اجھر پر پرتیبندوں کے پرستاؤں پر ویٹو کر دیا تھا لیکن اسی چین کا اداہرن جب راحل گاندھی دیتے ہیں تو بی جے پی کو غصہ آجاتا ہے چائنا پروڈیوسز ففٹی تھاؤزن نیو جوپز اپنی ٹوینی فور آورز انڈیا کنٹری راہل کی علاج شمان ضرور یادرہ پر نکل گئے ہیں نکلتے نکلتے لیکن وہ بی جے پی کو ایک ڈر دے گا یہ ڈر ہے ریفیل سودے کا کیونکہ اب اس سودے میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے پتا چلا ہے کہ ریلائنس اور ریفیل کے سودے سے پہلے ہی ریلائنس اور جولی کے بیچ فلم بنانے کا سودہ ہو چکا تھا اور جولی تب کے راشپتی اولاندو کی پیٹنر تھی لیکن فلم نرماتا کمپنی نے آج تک سے ایسے کسی بھی سودے کی بات سے انکار کیا ہے اور جے پی سے لائیے پورا دیش جاننا چاہتا ہے کہ انیلم مانی جی نے اور موڈی جی نے کیا ڈیل کیے بی جے پی نے جواب دے کر سوچا تھا کہ بات خطم ہو گئی لیکن بات خطم نہیں ہوئی آگے بڑھ گئی اور کچھ یوں آگے بڑھی کہ جو فرانس سنسد میں راہل گاندی کے بھاشر پر وہ اپنی یہ سمجھوتے کی دعائی دے رہا تھا اسے اب اپنے دیش کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے کیلاش نکلنے سے پہلے راہل گاندی نے پی اے موڈی پر دو دن میں چوتھی بار نشانہ سادھا تھا ویشوک بھرشا چار یہ راہل سچ میں بہت دور تک اور تیز اڑتا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں یہ بہت بڑے بنکروں کو اڑانے والے بم گرانے والا ہے موڈی جی انی لنبانی سے کہیے کہ فرانس میں بہت بڑی دکت ہے پہلے تو راہل انی لنبانی اور پی اے موڈی کے رشتوں پر ہی حملے بول رہے تھے لیکن اب نئی کہانی شروع ہو گئی ہے نئی کہانی یہ پتا چلی ہے کہ انی لنبانی اور فرانس کے تدکالین راشت پتی اولاندے کی پارٹنر جولی گیت کے بیچ رافیل سے پہلے ہی کاروباری گٹ بندن ہو گیا تھا دیکھئے کیسے انی لنبانی کے فلم نرمان کمپنی ہے ریلائنس انٹرٹینمنٹ ادھر جولی گیت کے فلم نرمان کمپنی ہے روشے انٹرنیشنل جولی گیت فرانس کے تدکالین راشت پتی اولاندے کی پارٹنر تھی 26 چنوری 2016 کو اولاندے موڈی نے رافیل کا قرار کیا اس کے دو دن پہلے 24 چنوری کو ریلائنس روشے قرار ہو چکا تھا قرار یہ تھا کہ انی لنبانی کی کمپنی اور اولاندے کی پارٹنر جولی کی کمپنی مل کر ایک فرنچ فلم بنائے گی دونوں نے مل کر ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ گھنٹے کی ایک فلم بنائی بھی تاولالا ہو 20 دیسمبر کو فلم ڈلیز بھی ہو گئی یہ ناکپر میں دسو ریلائنس ایرو سپیس لیمٹیڈ کی نیرمان اکائی کی نیو کا پتھا رکھے جانے سے کیول آٹھ ہفتے پہلے کی بات وہ سماروں میں تب کے رکشہ منتری منوہر پرکر تھے سڑکٹ منتری نیتنگڑکری تھے مہاراشت کے مکھے منتری دیویندر فنانویس اور فرانس کے رازدودھ ایلیکزینڈر جھگلر آگے کی کتھا کچھ یوں ہے اب کانگریس آروپ لگا رہی ہے بیجے پی ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ رافیل ایک پاک ساف سودا ہے اور کانگریس اس پر فضول کا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہے بندو میں اتنا ہی سجاو دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی مٹیریل ہے تو کسی وکیل کو کہو کہ جا کر فائل کریں تم جا کر فرانس کو بولو پچھلے بار تم نے جو بولا جھوٹ بول دیا وہ فرانس کے پریزینڈ نے ہی بیان دے دیا کہ یہ جھوٹ ہے تو جب ان کے پاس خریدیبلیٹی نہیں ہے وہ موڈی کے کندے پر گولی چلا ہے ان چاہتے ہیں راحل کا ایلاشت آ چکے ہیں لیکن اپنے پیچھے راحل چھوڑ گئے ہیں پارٹی ابھی بھی جے پی سی جانچ پر اڑی ہوئی ہے اور بی جے پی سی کے نام پر ہی چپ ہو جاتی ہے تو سوال ہے کہ کیا راحل رکشہ کے ویمان سے راجنید کے ویدھان میں بدل چکا ہے جس کی اڑان پر دوہزار انیس کی کمان تیہ ہوگی آج تک بیرا اور اب دیکھئے جانتہ کا ڈر کیونکہ جانتہ کی مشکل روٹی ہے روزگار ہے آناج ہے لیکن اس کا بندوبست کیسے ہو کیونکہ روپیہ اتحاس کے سب سے نشلے اسطر پر ہیں پیٹرول کے دام سب سے اونچی اسطر پر ہیں اس بیچ جی ڈی پی آٹھ فیصدی کو پار کر گئی ہے یہ رہت کی بات ہے دیش کی اردھ ویوستہ میں تین بڑی گھٹنائیں گھٹی ہیں اور تینوں ہی دنیا میں ہماری ساکھ سے چڑی ہوئی اور تینوں ہی اس سرکار میں پہلی بار کچھ تو اتحاس میں ہی پہلی بار جیسے چار سال میں پہلی بار ویکاس در آٹھ فیصد کے پار گئی اتحاس میں پہلی بار روپیہ 71 روپے پرتی ڈالر تک گر گیا اور پہلی بار دلی میں پیٹرول کے خیمت 78 روپے 52 پیسے تک پہنچ گئی اب دیکھئے کہ جی ڈی پی کہہ رہا ہے کہ نرمان چمچمہ رہا ہے کھیتی کے حالات بہتر ہیں مچھلی پالن خوب ہوا ہے گیس بجلی سیواؤں نے بھی پڑھیا نتیجے دیئے ہیں اور ایسا پچھلی پندرہ تی ماہی میں پہلی بار ہوا ہے مطلب موڈی سرکار میں پہلی بار تو نوٹ بندی اور جی اسٹی کے قارن بھاری آلوچنا چھیل رہی سرکار کو اب جواب مل گیا ہے کہ دیش کے حالات اتنے برے بھی نہیں ہیں آمن مین کے لئے مطلب یہ ہے کہ خوشحالی اور جو ان کی انکم ہے کیونکہ آخرش یہ جو گروہ ریٹ ہے وہ پرسنل انکم کو ہی درش آتی ہے تو جب دیش کی جب ارث ویبستہ کی آرثیں گتی تیز ہوتی ہے تو اس کے مطلب یہ کہ سبھی چیزوں پر اوپر کی طرف اوشحال آتا ہے جی ڈی پی ایک آکڑا ہے اس آکڑے پر سرکار خوش ہو سکتی ہے لیکن جنتا کیا کرے کیونکہ اسے تیل خریدنا ہے سبزی خریدنی ہے فیس چکانی ہے کرایا دینا ہے اور اس میں اس کی حالت اور خراب ہوئی ہے سب سے پہلے ڈیزل پیٹرول کے دام پر مچے ہاہکار کو دیکھ لیے ڈلی میں شکروار کو پیٹرول کی قیمت پہنچ گئی اٹھتہ روپے باون پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل ستہ روپے اکیس پیسے ممبئی میں پیٹرول پچاسی روپے تیرانوے پیسے اور ڈیزل 74 روپے چہون پیسے کولکاتا میں 81 روپے چہوالیس پیسے پیٹرول اور ڈیزل 73 روپے چھے پیسے پیٹرول تو تب بھی سیمیت اسٹمال کر سکتا ہے آدمی لیکن ڈیزل مہنگا مطلب یہ کہ موٹے طور پر سفر مہنگا ڈھولائی مہنگی سبزی مہنگی اناج مہنگا مطلب جینا ہی مہنگا اور یہ حالت تب ہے جب شکروار کو انتراشتیہ بازار میں کچھا تیل سستا ہوا ہے کچھا تیل 80 ڈالر پرتی بیرل سے 78 ڈالر پرتی بیرل پر آ گیا اب آئیے روپے پر روپے کی حالت تو یہ ہے کہ نہ آیات نہ نریات نہ جی ڈی پی نہ سرکار نہ سیاستر سب کی پکڑ سے باہر نکل گیا ہے روپے دیکھئے کیسے گلتا گیا ہے روپے جنوری سے اس کا برا حال اور اگر یہی حال رہا تو مارک درشک مانگل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گا دراصل روپے کی گراؤٹ کا اصد تیل کی اقیمتوں پر بھی پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر روپیا نہیں سملا تو تیل کی اقیمتیں اور بڑھ سکتی تو آپ چاہے تو جی ڈی پی پر خوش ہو لے یا روپے کی درگتی تیل کے بھاو پر رو لے چایا نہ آپ کا ہے کیونکہ سرکار تو یہی کہے گی کہ آپ مہنگائی چھوڑیے روپیا چھوڑیے بے روزگاری چھوڑیے جی ڈی پی دیکھئے سنسکس دیکھئے دیش چمک رہا ہے آج تک بیرو دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی